سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ باقیہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور العین کہ امثال اللؤلو المکنون اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں وحور عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہ امثال اللؤلو المکنون جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہے اب اس زمن میں ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بڑی آنکھوں والی حوروں سے اہل جنت کا نکاح کر دیا جائے گا حضرت امثاللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے بارے میں بتائیے حور العین یہ جو سورہ واقعہ کی آیان نمبر بائیس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سفید رنگ کی ہوریں ہوں گی تو یہاں سے ہوروں کی رنگت کا بھی پتا چل گیا ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا جن کی آنکھیں موٹی موٹی اور کشادہ ہوں گی یعنی کہ بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور یہ روایت المعجم العوسط میں آتی ہے جل نمبر تین صفحہ اسی طرح آپ کو تفسیر کی کتابوں میں بھی اس آیت کے زمن میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی تیمیان القرآن میں مثال کے طور پر اچھا اسی طرح کشف والبیان کی جل نمبر نو صفحہ دو سو پاچ پر یہ آتی ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے المعجم العوسط ہی میں جل نمبر ایک صفحہ پچھانوے پر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی آنکھوں والی ہوروں کو زافران سے پیدا کیا گیا ہے اور اس روایت کو جامع البیان میں حدیث نمبر ٹوئنٹی فائف تاوزن ایٹ ہنڈرڈ نائن کے تحت بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کا بہتر بیویوں سے نکاح کر دیا جائے گا یعنی سیبنٹی ٹو دو بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گے اور ستر بیویوں اس کو دو زخیوں کی میراس میں سے ملیں گے یعنی اللہ تعالی نے انصاف کے ساتھ ہر شخص کے لیے ازواج کا انتظام جنت میں کیا لیکن ایک شخص اپنے گناہوں کے سبب اپنی ان نعمتوں کو کھو دیتا ہے تو جب ان نعمتوں کو کھو دیتا ہے اور ہمیشہ کی کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ نعمتیں جو لوگ جنت پہ داخل ہوں گے بیویاں اس کو دو زخیوں کی میراس سے ملیں گی ان میں سے ہر بیوی محل شہوت ہوگی اس کی طرف اسے اٹریکشن ہوگی ہر بیوی خوص خوبصورت ہوگی حسن جمال والی ہوگی اور اسی طرح ان سے وہ اپنی خواہش پوری کرنے میں اہل جنت کو کسی بھی قسم کی کمزوری اور تھکاوٹ نہیں ہوگی یہ سننے ابن ماجہ کی روایت حدیث 4337 ارل کشف وال بیان کی جلد نمبر 9 صفحہ 205 پر بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عناس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی شخص کو اتنی اور اتنی عورتوں کے ساتھ جمع کرنے کی قوت دی جائے گی عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا آپ نے فرمایا اس کو سو عورتوں کے ساتھ جمع کرنے کی طاقت دی جائے گی اسے سننوں ترمزی میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 2536 اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں نور چمک رہا ہوگا مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز کا نور ہوگا آپ نے فرمایا حور اپنے شوہر کو دیکھ کر ہسے گی تو اس کے داتوں سے روشنی پھوٹے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اسے تاریخ بغداد کی جلد نمبر 11 صفحہ 163 پر روایت کیا گیا ہے علاوہ ازیع الكشفی والبیان کی جلد نمبر 9 صفحہ 205 پر بھی آتی ہے علاوہ ازیع ان کے خوروں کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی یعنی ان کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا اور نہ ہی ان پر گرد و غبار پڑا ہوگا صاف شفاف وہ سیت میں چھپے موتی سے زیادہ صاف اور شفاف ہوں گی اور ان کے جسم کی ہر جانب سے ان کا حسن چمک رہا ہوگا تو حور العین جو ہے نا انسان کی خوشی کی خاطر اللہ نے جوڑے بنائے ہیں جنت میں حور العین گوری چٹی خوبصورت اور موٹی موٹی آنکھواری عورتیں ہوں گی جن سے اہل جنت اپنا دل بھیلا سکے گئے یہ جنت کی مخلوق ہوگی اور ان کے حسن و جوال کے متعلق فرمایا کہ امثال اللوئلوئی المقنون وہ غلاف میں بند موٹیوں کی طرح گرد و غبار سے پاک ہوں گی ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی یعنی یہی تو سب سے بڑا کمال ہے کہ انسان پاکیزگی کا لباس اوڑ لے سب سے بڑا خسن ہی یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو اللہ رحم کرے مسلمانوں پر کہ پاکیزگی کو چھوڑ کر ظاہری زندگی کی طرف پڑ گئے ہیں گناہوں میں زناکاریوں میں شہوتوں میں ان چیزوں میں لذت محسوس کرتے ہیں حالانکہ اصل لذت تو پاکیزگی میں تقوے میں ہے اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے اللہ تعالی کے زیادہ قریب نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے زیادہ پرہزگار ہے اور پرہزگاری کیا ہے اپنے رب سے خشیت کرنا اپنے رب کا خوف رکھنا خوف کیسا یہ خوف جو محبت سے جنم لیتا ہے کہ اس سے اتنی محبت کرنا اتنی محبت کرنا کہ اس کو ناراض کرنے سے ڈرنا یہ بھی ایک محبت کا ذابعہ ہوتا ہے کسی سے شدید محبت ہونا تو اس کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرنا وہ خوف محبت سے جنم لیتا ہے وہ ایسا خوف ہوتا ہے وہ خوف ڈر سے جنم نہیں لیتا تو خوف میں بھی تو پھر ایک الگ الگ میار ہے مقام ہے ہم ایک ہی میں سب کی طلعہ کر دیتے ہیں تو وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اشدل حب اللہ وہ عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اقبال نے کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ باہر سے ہی اس کی پڑلی کے مقص تک نظر پہنچ جائے گی تفسیر مذہری میں جلد نمبر نو صفہ ٹو فورٹی فور پر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ملتا ہے باران اور تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہوگا اسی طرح حور و نعیم کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ اس کی آنکھ کی دھیری سیاہ اور آنکھ بڑی ہوگی اور اسی طرح جو ہے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ انہوں نے خور و نعیم کے متعلق بازابتہ حضور سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سفید آنکھ کی پتلیاں بڑی جس طرح گد کے پر ہوتے ہیں تو تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے تفسیر مظہری جلد نمبر نو صفہ ٹو فورٹی فور علاوہ از ہی حدیث کی کتابوں میں الترغیب والترہیب کی جلد نمبر چار صفہ فائپ تھری سکس پر بھی یہ روایت آتی ہے اور مختلف جگہوں پر بھی آتی ہوگی تو دیکھیں نا کہ امثال اللہ علیہ المقنون یعنی سچے موتیوں کی معنی جو چھپا رکھے ہوں یہ دیکھیں نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کا امثال اللہ علیہ المقنون کے بارے میں بتائیے تو حور نعین سے بھی متعلق پوچھا اور اس کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ دیکھیں نا حضور کے گھر میں یہ تفسیر کے درس ہو رہے ہیں کہ اہلِ بیعتِ رسول امہت المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں نا وہ حضور سے قرآن کی تفسیر پوچھ رہے ہیں اور جو حضور بیان فرما رہے ہیں وہ تفسیر امت کو بتا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت انتظام ہے نا حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کا امثال اللہ علیہ المقنون کے بارے میں بتائیں کہ یہ موتیوں کی معنی جو چھپے رکھے ہوں گی یہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی صفائی اس طرح ہے جس طرح سیپی میں موتی صاف ہوتا ہے جسے ہاتھوں نے چھوہ تک نہ ہو یعنی آپ دیکھیں نا سیپ میں موتی جب ہوتا ہے تو بغیر چھوے اندر ایک پروان ٹڑتا ہے سب سے پہلے چھوتا وہی ہے جو سیپ کھولتا ہے تو کامثال اللہ لو کیا ہے علماء نے لکھا ہے یہ ہور کی صفت کے بعد دوسری صفت ہے مقنون سے مراد صدف میں محفوظ ہو جسے ہاتھوں نے نہ چھوہ ہو اس کی طرف اشارہ ہے تو مقنون سے مراد صدف میں محفوظ ہو جسے ہاتھوں نے نہ چھوہ ہو امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت کی جاتی ہے کہ جنت میں ایک نور چمکے گا تو لوگ کہیں گے ہور اپنے خواند کے سامنے مسکرائی ہے جیسا میں نے اس کو آپ سے ذکر کیا تو امام بغوی نے اسے مختصراً بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا اچھا یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ ہور جب چلے گی تو اس کے پازیب کی تذبیح اس کی کلائیوں کے کنگنوں کی تمجید سنی جائے گی اللہ اکبر کیا انتظام ہے حسن و جمال اور پاکیس کیس کے ساتھ ساتھ اس کی زیورات بھی تذبیح پڑتے ہوں گے کہ اس کی پازیب کی تذبیح اس کی کلائیوں کے کنگنوں کی تمجید سنی جائے گی سننے والا کون ہوگا نہ نہ کسی غیر محرم کو نہ سنائے گی اپنے شوہر کو سنائے گی اس کی جنت میں اس کی آوازیں گونجیں گی غیر پر اس کی اطلاق بھی نہ ہوگا اس کا شائبہ تک نہ پڑے گا وہ جنت ہے تو اس کی پازیب کی تذبیح اس کی کلائیوں کے کنگنوں کی تمجید اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کریں گی اور اس کے گلے میں یاکوت مسکرائے گا اللہ اکبر اس کے پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمیں موتیوں کے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر گلے میں یاکوت پاؤں میں سونے کی جوتیاں اس کے تسمیں موتیوں کے اور آگے بھی سنو یہ موتیوں کے تسمیں لگاتار تذبیح کریں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بھائیوں اور میری بہنوں یہ جنت ہے اس روایت کو امام بغوی نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر پانچ صفحہ دو سو نوے پر درج کیا ہے اسی طرح تفسیر مظہری کی جلد نمبر نو صفحہ دو ہنڈرڈن فورٹی فور پر بھی تفصیلات موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں